اسے جو خبر ہمارے پاس پہلے آئی تھی اس خبر میں اور وستار آیا ٹی اے سنگ دیو اپ مکہ منتری پچھلے چنان میں جن کو مکہ منتری کے طور پر دیکھا جارہا تھا وہ ٹی اے سنگ دیو امبی کاپور میں سولہ سو متوں سے پیشے چل رہے ہیں پر اس میں چوکی ہے مت ٹی اے سنگ دیو پہلے بھی ایسا چنان لڑ چکے دوہزار اٹھارہ ٹی اے سنگ دیو نے انتالیس ہزار ووٹوں سے چنان جیٹا تھا پر دوہزار آٹھ میں ویہ چنان بہ مشکل ہزار ووٹوں سے بھی کم انتر سے جیتے تھے وہ ٹی اے سنگ دیو اس سمیں سولہ سو متوں سے پیشے چل رہے ہیں سنگ دیو پریوار کے لیے دونوں جگہ سے خبر اچھی نہیں آ رہی ہے مہدہ پردیو میں ان کے سمدھی ہیں مائنزنگ سو سوڑیہ جو بوموری سیٹ سے پرتیاشی ہیں بھاجبہ کے پرتیاشی ہیں پر ساڑھے آٹھ ہزار متوں سے پیشے چل رہے تھے اب پی اے سنگ دیو سولہ سو متوں سے پیشے چل رہے ہیں کل ملا کر ابھی حوصلہ رکھنے والی گھڑی ہے سنگ دیو پریوار کے لیے پر پتل گاؤں میں بھی جے بھی چھکٹا گنتر سے آگے چل رہی ہے کونٹہ سے کواسی لخما اب پانس سو ووٹوں سے آگے ہو گئے ہیں کواسی لخما جو لمبے سمیں سے پیشے چل رہے تھے بھی جان سبہ چنام میں آجے یوگدہ رہے ہیں حالانکہ لوگ سبہ کا چنام انہوں نے ہارا ہوا ہے وہ اب پانس سو ووٹوں سے آگے ہوئے ہیں دلچسپی بنی رہے گی کھوٹا کے سندر میں جب تک کوئی انتر پانچ ایرد اوپر نہیں جاتا ہے جب تک دلچسپی بنے رہنا سوہاوی کیا ہے پر رائیپور کے سندر میں کچھ نہیں ہے رائیپور سے خبر ہے اور خبر یہ ہے روی بوی جی اس خبر کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں جب بڑے بڑے دکھت چنانوار رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک دکھت ہے دکھت تو ہے پر منتری نہیں بنائے گیا وہ نام ہے امیتے شکلہ کا وہ امیتے شکلہ اس سمیں آگے چل رہے ہیں راجم میں امیتے شکلہ اس سمیں چار ہزار چار دو اٹھ سٹ پوٹوں سے آگے چل رہے ہیں کیا کہیں ہیں دیکھیں راجم سیٹ کو لے کر جو پرتیاسی گھوشید کیا تھا بھاجپا اس کا بھاجپا کے لوگوں نے ویروت کیا تھا اور ساید اس کا فائدہ امیتے اس کو مل رہا ہوگا لیکن امیتے اس کے خلاب بھی انتین کمینسی فیکٹر بہت جیادہ ہے اور ان کے خلاب بھی ناراضگی تھی پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کو لے کر وہاں کے جو نیتہ تھے جو راجم کے چھتر میں چناؤں پرچار کرتے تھے کام کرتے تھے وہ ناراض تھے اور پرتیاسی بھارتی جنتہ پارٹی نے روید ساہو کو پرتیاسی بنایا ہے وہ جی سی سی سے آئے تھے اور ایک سال پہلے ہی آئے تھے ان کو پرتیاسی بنانے سے ناراض تھے اور اس کارن لوگوں نے ان کے خلاف رکھتا ہے کام کیا اور ناراج یہی وجہ ہے کہ امیتیس کو یہاں سے فائدہ مل رہا ہے لیکن جیتار کا انتر بہت زیادہ رہنے والا نہیں ہے کیونکہ انٹی انکمبینسی فیکٹر کا سامنا امیتیس کو بھی وہاں کرنا پڑا ہے ساڑھے چار ہزار ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں راجم سے روی بھو جی جی دیکھیں منتری نہ بنایا جانا ان کے لئے فائدے کا سوزہ ثابت ہو رہا ہے جتنے منتری بنے سارے نپڑتے دکھ رہے ہیں مان سکتے ہیں منتری نہیں بنانے کا لیکن ان کا پرمپراغت گڑ ہے وہاں سے ان کے پیتا سیاما چاند سکل بھی چنال لڑتے رہے ہیں گڑ تو ٹھیک ہے پر چنال تو ہارے ہوئے ہیں امیتیس شکلہ جی ایک بار ہار چکے ہیں لیکن اس بار ان کے خلاف جو پرتیاسی بھارتی جنتا پارٹی نے کڑا کیا اس کو لے کر بھاجپا کے لوگی ناراض تھے اس کا فائدہ امیتیس شکلہ کو مل رہا ہے اور یہ ایک اور بہت بتائیے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ رجان دوں گا اس میں بات کروں گا ایک رجان کروز سے ہے تمہار لوگو یہ مان رہا تھے کہ اس بار کام لگ جائے گا پر اجیسے چندرہ کر کے کام بنتا ہوا دکھ رہا ہے تین راؤنڈ کے بعد اجیسے چندرہ کر دو اجار پانسٹو تیز وٹوں سے آگے چل رہے ہیں کتنا چوک رہے ہیں آپ اس بات پر نہیں ہم نہیں چوک رہے ہیں کیونکہ ہم جب ان کے چھتر میں ریپورٹنگ کرنے گئے تھے تو ہم کو تب لگ گیا تھا کہ اس بار وہ چناؤں نہیں آ رہیں گے اجیسے اگر مہت دور رہا ہے اب چوک ہو گے کب نہیں چوکیں گے جب جب یہ لگے گا کہ ہمیں بریجوان چناؤں آر جائیں گے یا پھر رامن سنگھ کے خلاب کچھ ہوتا یہ آپ اپنی کامنا ہے بیقت کر رہا ہے یا چونگنے والی گھٹنے ہی بتا رہے ہیں بہرحال مہتوپون بات یہ ہے کہ چھتیزگڑ کے سندر میں کشمکش بنی ہوئی ہے کشمکش اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ کئی بڑے چہرے چھتیزگڑ میں چناؤں ہارتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہیں کئی نئے چہرے میدان میں جیت حاصل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ملہ جلوہ آملا ہے اب جیسے دھرتیوہ ہے انوش شرمہ انوش شرمہ کو جب پرتیاشی گھوشت بھی نہیں کیا گیا تھا دیکھر دروب سے ایسے یہ سوچنا آئی تھی کہ بھارتی جندا پارٹی ان کو پرتیاشی گھوشت کر رہی ہے بوال کار دیا تھا لوگوں نے بھارتی جندا پارٹی کے پردیوی مکھیالے میں لوگوں نے جیسے جان ہی نہ لی تھی اپنے دکھ جنیتا ہوں کہ باقی سب کر دیا تھا سولہ سولہ دعوے دار ایک سرمے انوش شرمہ کا ویروز کرنے کے لیے جندا بات مضابات کر رہے تھے وہ انوش شرمہ دردیوہ ویدازمہ شہر رہے ہیں اچھے خاص ہے ہمتوں کے انترزے آگے چل رہے ہیں تو کل ملا کر بھارتی جندا پارٹی جس کو ایک سبے چھتیس جڑ میں مقابلے میں بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا وہ نہ کیول مقابلے میں ہے بلکہ کانگریس کے مقابلے ٹھیک ٹاک بڑت بھی بنایا ہوئے ہیں چالیس سیٹوں پر کانگریس اٹھالیس سیٹوں پر باجبہ دو سیٹوں پر ان تیلنگانہ میں 42 سٹیٹوں پہ بی آر ایس جو اب پی آر ایس ہو گئی بازرٹ سٹیٹوں کے سندر پہ کانگریس کانگریس کی اکلوتی امید اگر کوئی ہے پوری طریقے سے تو وہ تیلنگا نام ہے راجستان میں 113 پہ واجبہ 70 پہ کانگریس بطلب کانگریس سرکار بناتی تو نہیں رکھ رہی مادہ بردیر میں سرکار بنانے کے نزدیک پہنچی ہوئی کانگریس نہیں رکھ رہی 36 گڑے میں معاملہ مقابلے کا ہے ہم لگاتا نگاہ بنائے رکھیں گے لیکن چھوٹے سے بریک پڑ جائیں گے بریک کے بعد لوٹیں گے تو اس پسویل کو آگے بنائیں گے ہاں بھئی بتاؤ سکرام 23 جہاں پہ تصویر کموں پہ صاف ہوتی جا رہی ہے کہاں کہاں کی تصویر صاف ہے مدی پردیش کی تصویر صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ بھاجبہ سبتہ میں بنی رہے گی کتنی سیٹوں کے ساتھ بنی رہے گی اب دلچسپی کا وشہ ہی ہے کون کون اس ستہ کا حصہ در رہے گا اور کون کون ستہ سے باہر ہو جائے گا جنتہ کے قرآن جیدے مہین سوزو دیا چنہ ہوار رہے ہیں سرے داگڑ چنہ ہوار رہے ہیں وشوا سارنگ بیچی چل رہے ہیں تو اس میں دلچسپی ہے پر کونگریز سرکار بنا پائے گی تو یہ اب اچمبے کی بات ہوگی رجان ایسا بتا رہے ہیں اور بھاجبہ اپنے جشن سے بھی ایسا ماحول بنا دے رہی ہے راہستان کے سندر میں بھی بھاجبہ سرکار بنائے گی یہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کونگریز وفقشن میں بیٹھے گی یہ دکھائی دے رہا ہے